کوئی تو ہے جی تو بات کرتے ہیں آج ہمارے سب موجود ہیں ملک زفر زعوید اقبال صاحب جو کہ موقع نہ ملنے کی وجہ سے ہم ان کو بدکسمتی سے ایزا سٹریٹ سنگر متعارف کروا رہے ہیں جو کہ ہماری بدکسمتی ہے چلیں تو بات کرتے ہیں ان سے جی سر السلام علیہ وسلم ملک زفر زعوید اقبال صاحب جی سر کب سے سنگن کر رہے ہیں آپ سر بچپن سے شاہو کہے ماشاءاللہ سکول میں پڑھتے تھے جمعہ والے دن جیسے بزمی عدب ہوتا ہے سکولوں میں تو بزمی عدب میں ٹیچر اکسر جو انا موقع دیتے تھے اسمبلی ہوتی تھی تو اسمبلی میں جو دعا ہوتی ہے قومی طرح نہ ہوتا ہے وہ مجھ سے پڑھواتے تھے بولتے تھے کہ ماشاءاللہ آپ کی سور اچھی ہے اور ماشاءاللہ میں کہتا بھی تھا مجھے شوق ہے ماشاءاللہ ایک دفعہ کوئی چیز سن لوں تو مجھے ماشاءاللہ یاد ہو جاتی ہے سر پروفیشن کیا ہے آپ کا سر میں نے ڈی اے الیکٹریکل کیا ہوئے الیکٹریکل انجینئر ہوں میں ٹھیک انجینئر ہیں ٹھیک فیوریٹ سنگر بتائیں آپ کا فیوریٹ سنگر کون ہے فیوریٹ سنگر تو ماشاءاللہ جو ہے نا نسرت صاحب ہے نسرت فتی علی خان صاحب خیر ماشاءاللہ وہ سب کی فیوریٹ ہیں بہت بڑے لیجنڈ ہیں ہمارے پاکستان کے سر سنگنگ کو بطور پروفیشن آپ نے کیوں کیری نہیں کیا مطلب اس کو کیوں چھوڑ دیا بیچ میں اتنی خوبصورت اور دلکش آواز ہونے کے باوجود بس یہی سمجھ لیں کہ کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ملا کہ جہاں پہ بندے کو موقع ملے بس یہی وجہات ہے ماشاءاللہ ادھر آکے مجھے لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ مجھے موقع ملے گا انشاءاللہ سب پسند کریں گے میں سناوں گا کچھ آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ سب سنے گے آواز اچھی ہوگی انشاءاللہ 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 اور اللہ کرے آپ کو بہت جلد چانس مل جائے سر ہمیں یہ بتائیں کہ سنگنگ کے لئے پریکٹس ضروری ہے کیا آپ اس کے لئے پریکٹس کرتے ہیں کیونکہ بہت ہمارے بڑے بڑے لیجنڈز گزر چکے ہیں سنگنگ شوق ایک الگ بات ہے لیکن وہ اس کا ڈیلی ریاض کیا کرتے تھے مطلب اس کو تین چار گھنٹے مطلب ڈیلی بیٹھ کے اس کی پریکٹس کیا کرتے تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کو سنگنگ نہیں آتی تھی یا کوئی شک ہے اس میں لیکن وہ پھر بھی اس کو بیٹھ کے مطلب ٹائم دیا کرتے تھے کیا آپ پریکٹس کرتے ہیں نہیں سر بس سمجھ لیں کہ اللہ پاک کا دیا ہوا ایک گفت ہے ایک دفعہ کوئی چیز سن لیں کوئی پسند آ جاتی ہے تو ماشاءاللہ آپ نے آپ سور بن جاتی ہے کوئی پریکٹس نہیں کرتا کچھ نہیں کرتا بس ایک دفعہ سن لیتا ہوں نا تو مجھے یاد ہو جاتا ہے ماشاءاللہ اور سور بھی بن جاتی ہے اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو موقع کیوں نہیں ملا مطلب آپ کے مائن میں ہوگا آج تک اتنی اچھی آواز ہے آپ کی یقینا ناظرین سنیں گے اور وہ بھی آپ کو سرائیں گے اتنی ماشاءاللہ سے آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کو آج تک موقع کیوں نہیں ملا بس انسان ہے بس توجہ ہٹا دیا ہم نے اس میں سے ہم نے یہی سوچا کہ توجہ نہیں کرتے اور مجبوریاں بھی ہوتی ہیں انسانوں کی کبھی کیا مصروفیت کبھی کیا مصروفیت بس سمجھ لوگ کے ذمہ داری جیسے آ جاتی ہے نا انسان پر بس اسی وجہ سے پھر اس میں ہم نے انٹریسٹ نہیں لیا ناظرین جب ہم سٹوڈنٹ تھے میں بات کر رہا ہوں میٹرک کی جب میں میٹرک میں تھا تو وہاں پہ انگلیش میں ایک لیسن تھا ڈیٹرمنیشن کا اور اپرچونٹی کا ہمیں اس وقت تو خیر اس کی کچھ خاص سمجھ میں نہیں آئی کیونکہ ہمارا انٹریسٹ بھی نہیں تھا اس چیز میں لیکن آج جا کے کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس ڈیٹرمنیشن ہے کوئی صلاحیت ہے کام کرنے کی تو اس کے لیے اپرچونٹی بھی بہت ضروری ہے تب ہمیں لیں مباعثہ تھا بیس و مباعثہ تھا کہ اپرچونٹی ٹھیک ہے یا ڈیٹرمنیشن ہو تو بندہ کوئی بھی کام کر سکتا ہے لیکن آج سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ دونوں چیزیں اگر ہوں گی تو کوئی بھی کام کو ممکن بنایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ڈیٹرمنیشن بھی کچھ نہیں کر سکتا اور اپرچونٹی بھی کچھ نہیں اگر آپ کو اپرچونٹی مل سکتی ہے اور آپ میں جذبہ نہیں ہے کام کرنے کا تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے جی تو سر کیا سنا رہے ہیں آج سر نصرت صاحب کے فین ہے تو ان کے جو ہے نہ میں ایک حمد ہے سناتا ہوں بہت فیمز ہے جی ضرور ہمارے بھی فیورٹ ہیں کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے تلاش اس کو نہ کر بطوں میں وہیں بدلتی ہوئی رتوں میں جو دو دن کو دور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے نظر بھی رکھے ہیں سماتیں بھی وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی نیتیں بھی نیتیں بھی وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے بہت ہی خوبصورت سر جی تو ناظرین آج آپ نے دیکھا ملک زفر جعوید صاحب کی آواز بہت ہی خوبصورت اور دلکش آواز ہے ایک جادو سا ہے ان کی آواز میں دل کرتا ہے کہ بندہ سنتا رہے اور یہ آواز چلتی جائے خاتم نہ ہو جی سر ایسے ہزاروں ٹیلنٹ ہیں سٹریٹ ٹیلنٹ کہہ سکتے ہیں آپ ہیڈن ٹیلنٹ کہہ سکتے ہیں جو کہ ٹی وی پر نظر نہیں آرہے بڑے بڑے چہرے ٹی وی پر بیٹھے ہیں ان جیسوں کو موقع نہیں مل رہا خیر ہمارا مقصد ایسے ٹیلنٹ کو بھارنا ہے آپ کے فیڈبیک کا انتظار رہے گا انشاءاللہ اگر آپ کومنٹ کریں گے تو ہم اس ویڈیو کو دوسرا پارٹ کریں گے آپ کو دوبارہ یہ آواز سنائی جائے گی دوبارہ ہم ملک زفر جعوید اقبال صاحب کو مدو کریں گے اس پلیٹ فارم پر انشاءاللہ آپ کو دوبارہ لطف اندوز کیا جائے گا آپ کے کومنٹ فینڈبیک کا انتظار رہے گا آپ کومنٹ کریں اور اس کے دوسرے پارٹ اگر آپ چاہتے ہیں تو ہمیں کومنٹ کریں ہمارے چینل میڈیا زون پاکستان کو سبکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو لائک کریں بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ایسی مزید اور مزیدار انفرمیٹیوز ملتی رہیں آپ کے فیڈبیک کا انتظار رہے گا تینکیو سو مچ